موسیقی ناظرین بریک بات ایک وقت پھر آپ کو پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں یاسر گلانی صاحبہ ایسا موجود ہے چیرون پی ایچ اے ہیں انہی سے جان لیتے ہیں کہ تبدیلی سرکار نے جو فیصلہ کیا ہے کہ ڈراؤنڈز میں پریکٹس کرنے کے لیے پیسے دینے ہوں گے ایک طرف یہ اعلان تھا کہ سپورٹس میں سپرٹ کو بدنظر رکھتے ہوئے سپورٹس کو بہت زیادہ ترجید دی جائے گی لاہور کی عوام فاسکار پر جو سپورٹس سے منصولے کے وہ بہت خوش تھے جب پاکستان طریقہ انسان کو شکریہ میں عمران خان وزیراعظم پاکستان ملے لیکن ان کا خود تعلق سپورٹس ہے گرانی صاحب پر سپورٹس کو بہت پسند کرتے ہیں کھیلتے بھی ہم نے ان کے بہت سے مناظر دیکھے جب ہی کرکٹ کھیلتے ہوئے بھی سڑکوں پر نظر ہے گرانی صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت بیا سر آپ کی حکومت آئی اور لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ سپورٹس ایکٹیوٹیز بڑھیں گی لاہور شہر میں سپورٹس کمپلیکسز بنیں گے لاہور شہر میں جو گراؤنڈز ہیں لوگ عام آدمی کے لئے جو پرابلم ہے کرکٹ کھیلنے کے لئے فوٹبال کھیلنے کے لئے آکی کھیلنے کے لئے وہ میسر ہی نہیں ہے گراؤنڈ اب ایک نوٹیفکیشن آتا ہے جو آپ کے دارہ پی ایچ سے ہی جاری کرتا ہے کہ سب دہ دار کرکٹ گراؤنڈ میں اگر آپ نے لیٹ پریکٹس بھی کرنے گے تو دس ہزار روپے دینے پڑھیں گے دیکھیں جو آپ نے پہلے بات کی ہے وہ تو ہماری کامیڈی کی پولیسی ہے کہ ہم نے اس پورس کو جتنا زیادہ میکسیمم اس کو فلوگ دے سکیں وہ کریں گے اور لکیلی جب آپ آئے ہیں ہم اس سے پہلے بھی یہی چیز ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم کہاں کہاں پہ سپیسیز ہیں اور کس طرح سے ہم ان کو زیادہ سے زیادہ انکارپیٹ کر سکتے ہیں جو آپ جس کی ہے ریفرنس کی بات کریں ایکچلی ہمارا بھی بورڈ جس تب ہی نوٹیفکیشن ہو گیا ہے اور بورڈ کمپلیٹ ہوتا ہے ہم فائنل ڈسیمز بورڈ میں لیں گے وہ صرف اس وجہ سے یہ ہے کہ بہت ساری جگہوں پہ کچھ ایک شکایات تھی کہ وہاں پہ مسٹیوز ہو رہا ہے اور اپنی پسند نا پسند سے کچھ چیزیں میچیز بھی رہا کروائے جا رہے ہیں ہم اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں اور ہمارا یہ پلان ہے کہ ہم اس کو بہتر دریقے سے کریں ہماری یہ کوشش تھی کہ ہم ان گراؤنز کو اپ لفٹ کریں بلکہ ٹھیک ہے ان کا جو سٹینڈرڈ ہے ان کو جیسے کاؤنٹی کرکٹ میں آپ نے گراؤنز کو دیکھی ہیں وہ کاؤنٹی کرکٹ میں ان کے پیولین بھی ہوں ان کے لیے دریسنگ رومز بھی ہوں ان کے ایک اچھی لوگوں کے پیٹنے کے لیے بھی اچھی جگہیں موجود ہوں ہم وہ چاہ رہے تھے کہ اس کو مینج کیا جائے انفرشنیلٹلی وہ چیزیں کوئی تھوڑی سی جلدی میں ہوئی ایسی اس طرح سے مینج نہیں ہوئی لیکن اب ہم اس کو پلان کر رہے ہیں کہ ہم اچھے طریقے سے اس کو پروفیشنل کرکٹ کو فروغ دیں اور اس میں چند ایک لوگ جو ہیں جو گراؤنڈ کو بھیج رہے ہوتے ہیں یا گراؤنڈ کو پیسے لے کے آگے لوگوں کو دیتے ہیں ان چیزوں کو روکنے کے لیے ہم LRCA سے ہماری باتیت ہو رہی ہے سری نوٹیفیکشن یہ جو ہے سبزہ زائد ڈراؤنڈ والا یہ آپ واپس لے رہے ہیں ویڈرال کروا رہے ہیں ہماری LRCA سے بھی بات ہو رہی ہے ہم اسے مل کے کوئی ایک اچھا ایمیکیبل سلوشن نکال رہے ہیں جس میں پائم ابجیکٹیو کیا ہوگا کہ سپورٹس کو ہم فیور دیں اصل ابجیکٹیو یہ ہوگا یہ میں آپ کو بیکشور کرتا ہوں کہ ہمارا فائنل ابجیکٹیو یہ ہوگا ہاں اس کی جو سپورٹس میں انہیں ہیں ان کو بھی فائدہ ہو اور کم سے کم ہو اور گراؤنڈ کی سیکنڈ یہ ہے کہ گراؤنڈ کا جو میار ہے وہ اتنا اچھا ہو کہ اس گراؤنڈ کے اندر جب لوگ کھیلیں اور اس کے بعد انہیں باہر جا کے جب کھیلنا پڑے تو وہ اس کے ساتھ امہان ہو جو ہماری نیشنل سپورٹس پالیسی ہے اس دوزار پانچ میں جو اتیار ہوئی ہے وہی اب سلسل مینٹین کی جاری اس کو دیکھتی ہے اس میں کہا گیا کہ گراؤنڈ لیول تک جو سپورٹس ایکٹیویٹیز ہیں اس کو فرموٹ کیا جائے گا کیونکہ ایک سروے کروایا جاتا جس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو نیشنل اور پروینسل سپورٹس اس میں لوگ پارٹیسپیٹ کرنا چھوڑ گئے ہیں لوگ کا وہ انتوزیازم اور وہ جوشت وہ رہائی ہی نہیں ہے اس کے بعد یہ رواہی ہو آئی ہے پچھلے سال جب گراؤنڈ میں اس کو کوشش کر رہے ہیں کہ سکولز کی سطح تک لے کے جائیں لیکن کیونکہ منسٹری سے بات ہوگی جو ہمارے پی ایچے کے پوائنٹ او ویو سے ہے اس میں ایک ایشو آپ سمجھیں اس میں ایشو یہ تھا کہ چند ایک گراؤنڈ سی ہمارا ایک لیگل کانٹیکٹ ہو گیا لیگل کانٹیکٹ کے تحت کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ پی ایچے کے پاس تھی کچھ ذمہ داریاں جو ہیں وہ لیگل کانٹیکٹ کے پاس تھی جو وہاں پہ ذمہ داریاں تھی اس میں یہ چیزیں بلکل ریٹن ہیں شامل ہیں کہ گراؤنڈ کے اپلیفٹنگ کرنی ہے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق وہ انفرچنل نہیں ہو پا رہی تھی اور پھر فردر ہمیں ہی عام عوام سے شکایت ملنا شروع ہو گئی کہ گراؤنڈ کا مسیز ہو رہا ہے جو مرضی جاتا ہے پروفیشنل کرکٹ نہیں وہ پیسے دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے وہاں پہ گراؤنڈز کھیل رہے ہیں وہاں پہ پروفیشنل کرکٹ کو پرموشن نہیں ہو رہی جو کہ ایکچول پرپرسہ اور اس کی بجائے وہاں پہ پیسے کمانے کا ذریعہ بن گیا ہوئی کچھ ایسی شکایت بھی ہیں اس کو مدرد رکھتے ہوئے لیکن اب ہم نے کافی چیزیں ساڑھ اٹھ کر لی میں نے آپ کو بتایا آج بھی کیونکہ ذمہ دران آئے ہوئے تھے ہم بیٹھ کے چیزیں اس طریقے سے پلان کر رہے ہیں کہ پروفیشنل کرکٹ بھی آگے جائے اور اس کے بعد گراؤنڈز کی جو کنڈیشنز ہیں وہ بھی اوپر جائیں اور وہ اچھے لیول کی گراؤنڈز انٹرنیشنل سٹینڈرز آئے روز مختلف کلپس کے لوگ بھی رابطہ کر رہے ہیں ہمیں ایملز بھی کر رہے ہیں ہمیں سوشل میڈیا کاؤنٹ سے بھی میسیجز بھیج رہے ہیں وہ یہی شکایت کر رہے ہیں چونکہ کلپس تھے وہ پی اچھے واپس لے رہے ہیں یہ کیا کہا نہیں ہے ہماری لرسی سے جو میں نے بتایا ہے اس پہ اب ہم مینج کر رہے ہیں کلپس کی الوکیشن جو ہے وہ لرسیے کرتے ہیں ہم لوگ گراؤنڈز منٹین کرتے ہیں پی اچھے گراؤنڈز کو منٹین کر رہے ہیں جو کلپ کی میں بتا رہا ہوں جو الوکیشن ہے وہ لرسیے نے کر رہے ہیں لاہور ریجن کرکٹ سورسیشن وہ رسپونسیبل ہے کہ اس میں کس کلپ کو کھلانا ہے کس کو نہیں کھلانا اب ہماری لرسی سے بات ہو رہی ہے کہ وہاں پہ پر پروفیشنل کلپس کو اکھلایا جائے تاکہ وہاں پہ لوگ کھیل کے اوپر آئے ہیں جو پروفیشنل کلپس ہیں جو چلا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پی اچھے کے نمائندے آتے ہیں ہمیں پی اچھے کی جنر سے کہا جا رہا ہے کہ آپ گراؤنڈ خالی کریں یہ گراؤنڈ اب آپ کر رہا نہیں اس میں پہلزا مات سر آپ کے آپ کے تریقے انصاف کے ایم پی اے سے بھی کس لگائے جا رہے ہیں نہیں نہیں جانچپ کیری ہمیں نزیر شوان صاحب پہل جام لگا دیا کہ یہ چارے پی اچھے کے ساتھ ملتے ہیں یہ گراؤنڈ میری میرے پاس ہیں پھر میں اپنی مرضی سے اس لوگوں کو دوں نہیں ایسا نہیں ہے اس کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کا ایک پروپر ہے میں نے بتایا کہ داکمنٹ موجود ہے ہمارا لیگل داکمنٹ ہے اس میں ہم لوگوں نے انٹرنس ہمارے پاس ہے اور میں نے جیسے پہلے بتایا کہ گراؤنڈ کی اوارڈ انہوں نہیں کرنا ہے لیکن وہاں پہ جو شکایت تھیں جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو شکایت ہمیں بھی شکایت تھیں کہ وہاں پہ مسیوز کے حوالے سے اس کو اب ہم آپس میں پھر دوبارہ بیٹھ رہے ہیں ہم آپس میں بیٹھ کے ابھی تو گراؤنڈ اس وقت جو پریزنٹ سٹیٹس ہے ساری کے ساری گراؤنڈ جو ان لوگوں کے پاس ہیں کوئی کسی پہ منا نہیں کیا جا رہا ہے کسی ایک گراؤنڈ پہ بھی ایسا نہیں ہے لیکن ہم اس میں بیتری کے لیے کیا ہو سکتا ہے وہ ہم آپس میں بیٹھ کے جیسے ہم وے فاروڈ کہہ دیں ہیں وے فاروڈ پہ کام ہو رہا ہے کہ وے فاروڈ میں اور ultimately again بتاؤں پرنسپل آپ کا ایک ہوتا ہے جہاں بھی آپ نے جانا ہے کیا کہ گراؤنڈ بہتر ہوں کھیلوں کو فروغ ملے اور نوجوانوں کو پروفیشنل کرکٹ کھیلنے کا موقع بلے جلگو ٹھیک گراؤنڈ صاحب مجھے یہ بتا دیجئے کہ ایک طرف تو کلپ کرکٹ ہے جو پروفیشنل کلپز بنے ان کے پاس گراؤنڈ ہیں اور وہ گراؤنڈ میں کرکٹ کھلاتے ہیں اور اگر کسی اور نہیں کھلتے تو اسے چارج کرتے ہیں کیونکہ وہ مینٹیننس اپنی کرتے ہیں ایک طرف سارا لاہور کی عوام ہے جو گلی میں بھی کرکٹ کھیلتی ہے رات کو سٹریٹ لائٹ میں بھی کرکٹ کھیلتی ہے وہ گراؤنڈ کی تلاش کرتی ہے اس کو گراؤنڈ نہیں ملتا پورے لاہور شہر میں کرکٹ کھیلنے کے لیے ان کے لیے کیا کریں یہ بات آپ کی بلکہ ٹھیک ہے لیکن آپ اوورال دیکھیں کہ یہاں پہ پھر وہ بات آجیں گے پولیسی کی کمپیلڈ سیچویشنز ہیں جب آپ کسی بھی ایک شہر کو شو کریں گے دکھائیں گے کہ صرف یہی ہے آپ کے ویسینٹی سے سارے کے سارے لوگ وہاں پہ آجیں گے جب سارے لوگ وہاں پہ جمع آئیں گے وہاں پہ ہاؤسنگ کی وہاں پہ ان کی رہائش کے حوالے سے اوورال آپ کی ضروریت بڑھیں گی وہ آپ کے میدان ان کی جگہ پہ لوگوں کے گھر آجیں گے تو وہ وہی نہیں پولیسی فیلئر ہے اگر آپ نے وہی فنڈز آپ نے شکبورہ میں بھی دیئے ہوتے ناروال میں بھی دیئے ہوتے شکرگر میں بھی دیئے ہوتے قصور میں بھی دیئے ہوتے تو وہ جو پاپولیشن کی کنسٹریشن ہو گئی ہے سارے کی ساری لاہور میں وہ نہ ہوتی وہ بھی اپنی جگہ پہ جائز ہیں وہاں پہ تعلیم اچھی نہیں ہے سہت اچھی نہیں ہے تو یہ گورنمنٹ کی اقبالیسی ہوتی ہے کہ آپ نے اوورال سارے ایریاز کو اس طرح سے ڈیویلپ کریں اور جو لاہور میں یہ جو اس کی خوبصورتی ختم ہوئی ہے گرین کور ختم ہوئی ہے گراؤنز ختم ہوئی ہے بیسک فیکٹرز اس کا یہ ہے کہ آپ نے لاہور کو یہ شو کر دیا اور یہ بنایا کہ جنب سب کچھ صرف یہاں پہ ہے اور اردگرد کی ویسینٹی سے جتنا مائیگرٹ آپ کا ان لوگوں کی ریشو ہوئی ہے وہ سارے ادھر آگے ہیں جب یہاں پہ آئیں گے تو آبیسلی وہ جگہ خریدیں گے لوگوں کو ایک جگہ گراؤنڈ پڑی ہوئی ہے وہ پیسے دے کے اس کو خرید کے وہاں پہ اپنی درد امیر کریں گے تو یہ ایک چیلنج ضرور ہے ہماری گورنمنٹ ابھی بھی ہم پھر کوشش کر رہے ہیں اور ہم نے ابھی لکھا ہے میں نے آپ کو بتایا میں اپنے طور پر کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میرا تعلق شہر حضرہ سے تھا پیچھے سے اٹکے میں اس حوالے سے بھی کوشش کر رہا ہوں ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی بھی جو گورنمنٹ آنڈ پلیسیز ہیں ہم ان میں میکسیموم گراؤنڈ دیں لوگوں کو یہ ہماری ابھی بھی کوشش ہے سر لوگوں کو تو گراؤنڈ دن جائے گی عام آدمی عام لاہوری کی طرف جائے گا جہاں اس کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے کہ وہ اگر بچے سٹوڈنٹس ہیں وہ اتوار کو کھیلنا چاہتے ہیں تو کچھ ایسی گراؤنڈ دونی چاہیے میں نے آپ کو بتایا یہ دیکھیں یہ ایک ویژن کے ساتھ ہوتا ہے کام یہی میں نے بتایا کہ وہ لیک او ویژن تھا کہ جہاں پہ آپ نے صرف ایک کا سینٹر کو بنا دیا اور اس کی وجہ سے اب جتنی پابلمز ہیں ٹرافک کی پابلمز ہیں آپ کو سارے کا سارا آپ اندازہ کریں کہ ایک دن میں جب ٹرافک بلوک ہے کتنی انرجی ضائع ہو رہی ہے جو لوگوں کو ڈپریشن ہو رہا ہے جو پولوشن لیول یہاں پہ ہو گیا ہے یہ کیوں ہوئے یہ صرف اسی وجہ سے ہوئے تو اب ہمارا یہ ہے اسی وجہ سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے سب کو ڈیویلپ کرنا ہے کورنمنٹ کی یہ پولیسی ہے کہ باقی جگہوں کو بھی آپ ڈیویلپ کریں جب باقی جگہوں پہ ڈیویلپ کریں گے ایڈوکیشن اچھی ہوگی سہت اچھی ہوگی تو وہاں پہ لوگ مائیگریٹ نہیں کریں گے بڑے شہروں میں جب مائیگریشن کم ہو جائے گی پھر آپ وہاں پہ فسیلیٹیز کو دے سکیں گے ہم اب ان چیلنجنگ سیچیشنز کے اندر رہتے ہوئے آلیڈی اب دیکھیں نا اندرون شہر ہے اب میرے ساتھ چلے جائے وہاں پہ کھاں پہ کر کر کھلنے کیا بڑے شہر اب جب نہیں ہے تو اب یہ تو نہیں کر سکتے کہ گھر گرائیں گرا کے وہاں پہ بنا دیں سو اب ہمیں شہر کے آوٹ سائیڈ پہ ریور سائیڈ پہ کسی اور جگہ برنگ روڈ پہ ہم کچھ ایسی جگہیں دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ہم لوگوں کو یہ افضلیٹیز دے سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ پیسے دیں اب وہ بچارے پیسے کہاں سے دیں اصل میں وہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک ہے کیونکہ وہ تو صرف وہاں پہ نیٹ کر رہے ہیں اور ان کے اوپر کیونکہ ہمارے انڈ سے یہ تھا کہ ہمارے ایکسپینسز میٹ نہیں ہو رہے تھے جو پی ایچے ہے اس کے ایکسپینسز میٹ نہیں ہو رہے تھے ہمارے پاس ایڈویڈیزمنٹ کے حوالے سے کیسے آتی تھی وہ سپریم کورٹ کی رولنگ آگئی اب ہمارے پاس سیلوریز کے لیے بھی پیسے لسبتاں کم تھے وہ پھر جب مینجمنٹ نے یہ دیکھا کہ جب وہاں پہ جو لوگ کام کر رہے ہیں تو ان کے ایکسپینسز کم از کم وہاں پہ جو لوگ ہیں اگر ایک نیٹ والا وہاں پہ فیس لے رہا ہے بچوں سے اور وہ کچھ پیسے ارن کر رہا ہے تو اس کا ایک شیر وہ گراؤن میں دے دے تاکہ اسی گراؤن کی منٹرنس کے لیے لگے وہ یہ نہیں کہ پی ایچھے وہاں سے ارن نہیں کرنا جا رہا وہ یہ اس کے پیچے کنسپٹہ یہ ایک نیٹ پورے کے لیے ایک آدمی کے لیے نہیں ہے وہ جو ایک پورا نیٹ ہے جس کے اندر سو پچاس لڑکی آکے کھیل رہے ہیں ان کے لیے کہا گیا لیکن ہم اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں وہ بچارے بیٹ پرانا لیتے ہیں پیٹ کسی سے مانگتے ہیں جوگر کسی سے ملتر آتے ہیں ہماری اسے میرے پاس آج بھی لوگ آئے ہوئے تھے کل بھی آئے تھے میرے اسے باتچیت ہو رہی ہے ہم اس کو ریکنسیڈر کر رہے ہیں جاندین سبزہزار کرکٹ سٹیڈیوم میں اس وقت ہم لوگ موجود ہیں اور آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اس طریقے سے پی ایچھے کا نوٹیفیکشن سامنے آتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ دس ہزار روپیا جمعہ کرمانا پڑے گا اگر آپ نے نیٹ پریکٹس کر دی ہے پریکٹس پہ ہی بات ہو رہی تھی ایک بچے کو بھی یہاں پہ بول لگ گیا اور وہ زخمی ہو گیا کیونکہ نیٹس یہ جو بنائے گئے ہیں ان کی ترتیب بھی غلط بنائے گئی ہے یہ سرکار کا کام تھا پی ایچھے کا کام تھا جو گراؤنڈز کو منٹین کر رہا اور یہاں سے چارجز لے رہا ہے کہ یہاں پہ فیسلیٹیز بہتر ہو میں ساتھ ایک اور صاحب موجود ہیں یہ بھی کرکٹ کو دیکھتے ہیں انہی سے بات کرتا ہوں کیونکہ یہ جو فیسلہ ہے سرکار کا کہ پی ایچھے کا دس ہزار روپیہ آ دینا پڑے گا دس ہزار روپیہ کس طریقے سے لوگ افورڈ کریں گے السلام علیکم مالکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا میاں پرویزر پرویزر بھئی کس کلپ کو ریپیزنٹ کرتے ہیں میرا جی میں پاکستان کرکٹر بورڈ کا اندرہ سال مہریہ فنجھ رہا ہوں پاکستان کی بہنے بید سال فسکلات کیلئی ہے کرکٹ فرس کلاش کرکٹر ہے آپ ہاں جی فرس کلاش کرکٹر ماشاءاللہ میرا پاکستان میں بھلا نام ہے ماشاءاللہ اور آپ کا کلپ کون سے ہے کلپ ہے سبزہزار وائٹس سبزہزار وائٹس آپ بھی سبزہزار کرکٹر شیلیم میں ٹریننگ کراتے ہیں جی سر ہیزر دس ہزار روپیہ لگا دی ہے پی ایچھے کی جانب سے یہ اچانک انہوں نے یہاں ٹوٹل آٹھ نٹ رکھتے ہیں ہمارے سبزہزار سٹیڈیم میں تو اچانک انہوں نے کہا یہ پر نیٹ جو ہے نا دس ہزار روپیہ لگا دن اور پھر اس سلسلے میں ہم نے پی ایچ کے جو چین من صاحب آئے کی یاسر کلانی صاحب ان سے ام نے میٹنگ کی انہوں نے کہا یہ لگ گیا سوڑ سا غلطی سے لگ گیا ہے انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے تو بھی ہو جائے اچھا ہوں نے کہا ہے انہوں نے وعدہ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے کہا ذرا ڈی جی صاحب سے ملنے ہم وقت کی صورت میں ڈی جی صاحب کے ساتھ بھی کہے ڈی جی صاحب پہلے ہماری باہر نہیں سون رہے تھے اس کے بعد انہوں نے ہم نے ان کو بتایا ساری چیزیں انہوں نے کہا یار میں کہا ہمارے پاس جو پندرہ بیس یا پچیس لڑکے ہیں ہمارے پاس پانچ چہزار چندہ نہیں کٹھا ہوتا ہمارے نیٹ پھٹے ہیں تو ہم دس ہزار مہینہ کب کیسے دیں گے نیٹ پھٹے ہیں گراؤنڈ انیون ہے پچھے خراب ہیں تو یہ اس چیز کو مینٹین کرنا چاہیے اس چیز کو مینٹین کون کرے گا دوسرا یہ ہے کہ جو اس کی جو گراؤنڈ کی بوکنگ ہے وہ پینتیس ہر بار دے کے ہم بکڑاتے ہیں اچھا جب آپ یہاں پہ میری بات پروے صاحب جب آپ یہاں پہ نیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی جس طرح ابھی یہاں پہ ماچ ہو رہا ہے یہ ماچ تو آپ کے نیٹ سے ڈسٹر بھی نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا پی اچھا نے پیسہ کمانا ہے میچ سے گراؤنڈ دینا ہے بکنگ پہ اور یہاں سے پیسے دینا ہے یہاں پہ ٹارنمنٹ کروانے ہیں ایک میچ کروانے ہیں ٹارنمنٹ کروانے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے آپ کا مسئلہ ہے یہاں پہ نیٹ نیٹ اور پچھ میں بہت زیادہ فاسلہ ہے یعنی اگر وہاں پہ میچ ہو رہا ہو تو یہ ڈسٹر ب نہیں کرتا نہیں کرتا یا کرتا ہے نہیں کرتا ہے آپ تو کرکٹے رہے ہیں میرے سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا تو پھر آپ سے پیسے کیوں لے رہے ہیں وہ وہ بس میرا خیال ہے کہ صورت سے ان کو غلط بہمی ہو گی پر ویش صاحب اس کے اوپر لکھا ہوا ہے واضح طور پے کہ اگر آپ نے نیٹ پریکٹس کرنا ہے تو آپ دس ازار رپیا دیں آجی سر یہ نوٹیفیکشن آپ پڑھیں اس کے پرلیٹرى ہوں نیٹ پریکٹس کا کہہ رہے ہیں وہ واضح طور پے ٹھیک ہے میں نے ان کو یہ ہی بتایا کہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ دس ازار رپیا فورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے نے کر سکتے تو اگر سرکار ہے یہ وڈرائے نہیں کر سکتے اگر بیٹرانی کرتے ہیں تو سب لوگ پھر کوئی نشہ پر لگ جائے گا کوئی بڑھائی پر لگ جائے گا آپ بند کر دیں گے پھر ختم ہو یہ کی اگر بند کر دیں گے بلکل دس ہزار پیہ نہیں دیں گے سوالی بہر کسی نہ دیں گے ہمیں سے کیونکہ آپ تو کمائی نہیں سکتے یہاں سے نہیں پھر ہم تو پتہ ہے نیٹ کے ساتھ چلا رہے ہیں یہاں ہمارے بات تو بچے اگر پیس ان کو یہ کہے کہ آپ جو ہم سے پیسے کا پیسوں کا مطالبہ کریں یا وہ نیٹ تو سہی کریں پچھ تو سہی کریں گراؤنڈ تو لیول کریں فسیلٹیز تو دیں سب کچھ ان کا پتہ ہے لیکن یہ ضرور ان کا دھیان ہی نہیں ہے نہیں دھیان اب جہلے گراؤنڈ ہے اس میں کوئی لائٹ رولر نہیں ہے لائٹ رولر دکھا دے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کچھ نہیں ہے تو یہ کسے در صرف چلے گا اور ہماری ذرا پرائمیسٹو پاکستان کیونکہ عمران خان صاحب وہ سپورٹس مہنہ ہے ہماری ان سے ہمبر ریکویسٹ ہے یہ جو آپ کرکٹ کرانے کے لیے آئے ہیں آپ تو سپورٹس مہنہ ہے تو اگر خدا نہ خان ساں کرکٹ سے ہی آپ کو عزت ملی یہ مقام ملا کہ آج آپ وزیراعظم پاکستان بن گئے ہیں اور اگر خدا نہ خان ساں خدا نہ خان ساں یہ گراؤنڈ ختم ہو گئی اور آپ یقین کریں یہ ایریا ٹوٹل بلاؤگ ہوئی ہے بلاؤگ ہو جگہ بجان یہ صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ کی بھی جا کے ملاقات ہوئی ہے کسی نمائندوں سے اس طرح ہم بتا رہے تھے مجھے یہ بتائیں کہ جب وہ وفت کی صورت نہیں گئے آپ نے ان کو یہ کہا کہ یہ جو یہاں پر انتظامات ہیں ان کو تو بہتر کیا جائے پیسوں کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا ڈی جی صاحب نے کہا اچھا میں ویزرڈ کر رکھا لیکن ابھی تک وہ نہیں آئے نہیں آئے تو کب آئیں گے وہ جب نیٹ بند کر دیں گے آپ نے بتائیں کہ آپ کی بات ہوئی کسی سے کہا گیا کہ انتظامات مکمل کیے جائے آج ہی ہماری یاسر گلانی صاحب سے بات ہوئی ہے اور ہم نے سارا بلیف کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم کوئی انتظامات بہتر کریں گے انتظامات گا رہی ہوں ابھی ہم نے یہ ٹیکس کی جو دس ہزار انہوں نے لگایا تو دھولچہ آپ پہ ڈالجے ہیں کہ آپ پیسے دے آپ نے یہ مطالبہ نہیں کہا کہ ہم قوم کا مستقبل سوا رہے ہیں قوم نیشنل ٹیم کو پلیئرز دے رہے ہیں ہم کوشش کرے ہیں کہ اچھا پلیئر نکلے قومی ٹیم میں جائے اور اس کے لئے انتظامات بہتر کر کے سرکار فسلیٹیٹ کریں انہیں ہم نے سب بتایا ہے سرکار کیونی فسلیٹیٹ کرتی؟ سرکار اس کی فسلیٹیٹ نہیں کرتی کہ ان کا ایک موٹو ہے کہ ہم نے پیسے اکٹھے کرنے ہیں باہر سے بھی یہ پیسے لے کے آرہے ہیں یہاں سے بھی پیسے اکٹھے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہ وہ پیسے جا کہا رہا ہے وہ کرکٹ کے فروغ کے لئے لگائیں آپ سپورٹسمنوں کو پرموٹ کریں دیکھیں یہ ہمیں پرموٹ کریں گے پاکشن ڈیم کی نرتری اچھی ہوگی وہ پیسے ہمیں سمجھ نہیں آرہی کہاں جا رہا ہے اب یہ پیسے ہم سے بھی اکٹھا کری جا رہے ہیں سر ان کا کام ہے ہمیں دیں وہ بچہ رکشہ چلا رہا ہے بچہ میاں والی سے آرہا ہے جو رکشے چلا رہے ہیں یہاں پہ بھی مزدوری کر رہا ہے وہ پیسے کہاں سے پورے کر رہے ہیں پیسے امپوز آپ پر کیا جائیں گے آپ پیسے انتے امپوز کریں گے جیب سے تو آپ نے پیسے لگانا نہیں ہے بچوں کی جیب سے ہی پیسہ نکالنا ہے ناظرین پروگرام میں ہم نے گفتگو کی ہے سپورٹس کے حوالے سے یہ جو پی ایچے کی جانب سے نوٹیفیکشن جاری کیا گیا جس میں کہا گیا کہ دس ہزار روپیا دیں تاکہ آپ جو نیٹس لگے ہوئے ہیں اس میں جو بچے پریکٹس کر رہے ہیں اگر آپ نے پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو دس ہزار روپیا دینا پڑے گا پی ایچے سے ہم نے بات کی ہے یہاں پہ ہم نے آپ کو لوگوں سے بات کروائی ہے بنا مازلت کی ٹیم میں جب پی ایچے چیئرمن یاسر گلانی سے سوال کیا تو انہوں نے یہ جواب دیا جب ہم نے ان سے بار بار سوال کیا کہ قوم کا مستقبل ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ نوٹیفیکشن واپس ہوگا یاسر گلانی صاحب سے بھی مناقات کر کر رہے ہیں ڈی جی پی ایچے سے بھی بات کر کر رہے ہیں ڈی جی پی ایچے نے وعدہ کیا ہے کہ وہ گراؤنڈ کا آکے جائزہ لیں گے اور اگر جائزہ انہوں نے آکے لیا تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہاں پہ نیٹس کی علت خراب ہے یہاں پہ گراؤنڈ کی علت خراب ہے اس کو مینٹین کرنے کے ضرورت ہے لیکن یاسر گلانی صاحب کیونکہ سیاسی آدمی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی نمائندگی کرتے ہیں اس وقت چیئرمنٹ پی ایچے انہوں نے بنامازد کی ٹیم سے وعدہ کیا ہے جیدو نوٹیفیکشن آیا ہے اس کو واپس دیا جائے گا پروگرام بنامازد سے سلطان چاہ کو اندر دیجے گا اللہ نکمان